بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عمران فرام ایکسپو ریر پروپرٹی ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بلوگ ایک کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد اس کے بالکل سامنے بلوگ بی ہے بلوگ بی جو ہے وہ ہولڈ کے اوپر ہے ابھی رودن انکلیب نے اس کو بلوگ بی کو لانچ نہیں کیا امید کی جاتے کہ یہاں پہ اس جگہ کی اوپر رودن انکلیب جو ہے اپنے ویلاز کے پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کرے گا آئیے اب اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیتے ہیں تو جیسے لوکیشن ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی اپنے لاسٹ ویڈیو میں تو آج ہم دوبارہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ لوکیشن جو ہے وہ یہ ہے اس کی اور یہ آپ اڈیالی روڈ سے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں روڈن انکلیب راول پرنٹی میں تو یہ اس کی لوکیشن ہے جس سے آپ اندر داخل ہو کے تو آپ کی رائٹ کے اوپر بلوگ اے ہے لیفٹ کے اوپر بلوگ بی ہے اور بلوگ بی کے بعد اس پائنٹ سے جو ہے وہ بلوگ سی کا سٹارٹ ہے بلوگ سی میں اگر ہم دیکھیں تو کیمرشل پلاؤٹ یہ کیمرشل پلاؤٹ ہے جو کہ ایک کنال کی کیمرشل پلاؤٹ ہے اور اگر اگر کمرشل پلاؤٹ چھوٹے آپ کو چھوٹا چھوٹا کیمرشل پلاؤٹ ہے وہ یہ ہے جو کہ ہندوڈ فیٹ بائی روڈ کے اوپر اس کی پیسنگ آتی ہے چھوٹے کمرشل پلاؤٹ کی اور اوپر یہ جو کچھ ایسے پلاؤٹ ہے جس کی جوAmر جو فیس ہے وہ بیک کی طرف ہے residencial پلاؤٹ کی طرف فیس ہیں سب سے ہاتھ لوکیشن ہے وہ آپ کی یہ بنتی ہے پلوٹ نمبر 1 سے لے کر پلوٹ نمبر 54 تک یہ جو کمیشل پلوٹ ہیں یہ سب سے ہاتھ فیورٹ ہیں بڑے ہاتھ ڈیمانڈ ہیں ان کے اور اس کے بعد جو اچھا کمیشل ہے وہ یہ والا کمیشل ہے جو کہ آل مستقریباً ہنڈرڈ فیڈ بائی ڈوٹ کے پر آتا ہے اس کی فیسنگ جو ہے وہ ایک کنال کمیشل کی ہے بلوک بی کی اور یہ جو ہے ڈیٹ انڈ ہے لیکن اس کی ہنڈرڈ فیڈ بائی ڈ ہونے کے وجہ سے یہ جو کمیشل ہے یہ کافی اچھی لوکیشن کے اوپر ہے چھوٹے پلوٹ میں یہ جو بیک والا کمیشل ہے اس کی فیسنگ جو ہے ریجڈینشل ایریا کی طرف ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ والے جو کچھ ایریاں جو کہ ٹو سائد اوپن ہے یہ اس کی بیک کے پر ریجڈینشل ہے یہ ریجڈینشل اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اور یہ بھی تقریباً بلکل ان کی بانڈری بنتی ہے یہ والا جو سی بلوک کا کمیشل سینٹر ہے یہ کافی بڑا کمیشل ہے فورٹی بائی فیفٹی کا پھر فیفٹی فائیف ٹوانٹی فائیف بائی فورٹی کا یہ ٹوانٹی فائیف بائی فورٹی کا یہ ایک یہ بھی کافی اچھا کمیشل ہے بلکل آبادی جو ہوگی فیوچر میں بلوکس ہی کہ اس کے بلکل ان بیٹوین ہے اور بس یہ اس وقت اس کے یہی کمیشل ہے اگر جنرل اوورویو کریں تو کنال کی یہ ہے پانچ ملے کی میں ان کے اوپر یہ بنتی ہے اور پھر انر سائٹ کے اوپر یہ اور یہ لوکیشن ہے تین لوکیشن ہے اس کی ریجڈینشل پلوٹ کو اگر فوکس کریں تو ریجڈینشل پلوٹ جو ہے وہ یہاں پر یہ پانچ ملے کی کٹنگ ہے یہ سات ملے کی تیس سٹھ اور یہ پینتیس سٹھ دس ملے کی کٹنگ ہے سی بلوک کو اگر آپ دیکھیں تو سی بلوک جو ہے وہ آپ کے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ میں جہاں پہ کرسل موو کر رہا ہوں اس کے انٹ بیٹوین جو ہے سی بلوک کی لوکیشن ہے تو آئیے ہمیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ سی بلوک میں اور کیا کا چیز ہے سی بلوک میں ایک میٹ میں اسکول ہے اور پھر یہ ایک یہاں پر ہسپیٹل ہے پارک ہے اور کافی اچھی لوکیشن بالم ہوتی ہے ہائٹ کا ایریا ہے کٹنگ ایریا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت آن گراؤنڈ کس کس ایریا میں کٹنگ ہے ایک ایک پلوٹ کو ہم تقریبا کوشش کرتے ہیں کہ ایک بلٹ کو ریک ایک پلوٹ جو کمرشل ہے اس کو ہم ڈسکس کریں جو کنال کے پلوٹ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن برنی ہے مین روڈ کے اوپر اور یہ جو جیسے یہ روڈ موف کر رہی ہے یہ والی جیسے روڈ موف کر رہی ہے اس طریقے سے تو یہ والی جو ایک کچھ ایریا جہاں پر کٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ایریا میں جو کٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ روڈ انہوں نے یہاں سے نکال لیا ہے نکال کے پھر آگے وہ فردر بلوکس میں یہ روڈ جا رہی ہے یہ والی جو سائڈن ہے یہ پوری فل ہائٹ کے اوپر ہے اور یہ بلوک اے کے بالکل اپوزیٹ جگہ تھی ہے بلوک اے میں یہ جو ایریا جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ جگہ کے لئے کب قانال کے پلوٹ ہے ایتر اس ایریا میں بھی کٹنگ ہے بڭک اے کے سی بلوک کی اس ایریا میں بھی کٹنگ ہے یہ سینٹر کا ایریا ہاں اہے campsقرین کافی ساری کٹنگ ہیں یہاں پر اس ٹملہ کی پیلوک کی کٹنگ ہے جیسے بلاک اے میں سات ملہ دس ملہ کی پلوٹ کی کٹنگ کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر مکمل جو ہے وہ کافی زیادہ کٹنگ کا کام مکمل ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک میں اسی طریقے سے جو بلوک سی کے دس ملے اور سات ملے کے آریہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا کٹنگ کا کام کافی تیزی سے جاری ہے اور یہ بلکل بہت ہائیٹ کی لوکیشن بنتی ہے بہت کپچرل لوکیشن ہے ٹوٹل کٹنگ ہے اور کافی اچھی یہاں پر کٹنگ ہے اور اس روڈ سے تھوڑا سا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جو روڈ جیتر جا رہی ہے اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے وہ کافی ساری جو جگہ انہوں نے ایکوائیڈ کی بھی ہے ایکوائیڈ کر کے قبضہ لیا ہے روڈر نے اور وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ اٹھ بر کا کام جاری ہے اب اپنی یہ اس سائٹ کے پر آماتے ہیں یہ تو مین جو روڈ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے کمرشل کو تو اب یہ جو پانچ مرلے کی یہ والی پٹی ہے یہ بیلٹ ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس ادھر کیا پوزیشن ہے پانچ مرلے کی یہ جو پلوٹ ہے اس کا تقریبا یہ ایک اس کی لوکیشن بنتی ہے یہ والی اس جگر کے اوپر ابھی کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہیں جارے ارٹس پر نہیں جارے کٹنگ بھی نہیں ہو رہی اس ایریا میں اور جیسے ایجٹیز جیسے پوزیشن پر رہے ویسی ہی ہے تو سی بلوگ میں اگر ہم اوورال اوورویو کریں تو اتنی کو خاص ڈیویلپنٹ کا کام جاری نہیں ہے اس کی ایک سب سے جو بڑی ریجن ہے وہ رنگ روڈ کی الائیمنٹ ہے جیسے ہم نے آپ کو ایک روڈن کا بھی ایک ہم نے ایک ریویو لیا تھا اس کے اوپر اور انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ جو رنگ روڈ کی الائیمنٹ ہے وہ تقریبن اس طریقے سے یہ سی کو جی کو اور ایچ کو یہ فکر کرتی ہے گی سیدھے جائے گی تو مستقبل میں یہ بھی ایک ممکن ہے کہ سی بلوگ میں پلوٹ لیفٹ لائیت آرہے ہیں جی میں پلوٹ آرہے ہیں اور ایچ میں پلوٹ آرہے ہیں لیفٹ لائیت یہ موو کر کے پھر اس جگہ کے اوپر دوسرے بلوک میں ان کو شفٹ کر دیا جائے اور جو رنگ روٹ ہے رنگ روٹ میں اگر ہم دیکھیں تو رنگ روٹ جو ہے وہ یہاں سے گزرتی بھی نظر آ رہی ہے اس پائنٹ سے تو یہاں پر جو صورتحال ہیں آن گرونڈ وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت جگہ جو ہے وہ اوپر نیچے جگہ ہے تو ایک بالکل فلیٹ روٹ کو گزارنا بہت مشکل ہے اور اس میں جو ہے کافی اس میں ان کی کاسٹ میں کافی اضافہ ہو جائے گا لگ ایسے رائے کہ یہاں پر جو ہے وہ رنگ روٹ جو ہے وہ اوور ہیڈ بنے گی اور اوور ہیڈ سے پھر اس کے بعد جو بلوک اے اور بلوک سی کا اور یہ بلوک ڈی اور جی اور ای اور بلوک ایچ ان کو آپس میں جو ہے وہ تھرو انٹرپاس جو ہے اس طرح کنیکٹ کیا جائے گا یہ بلوک ڈی اور بلوک ایچ بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک اے اور سی اس کو تھرو انٹرپاس جو ہے وہ دونوں بلوک کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے گا جس وقت یہاں سے فیزیکلی روڈ گزرے گی اس کے بعد ایگزیکٹ ہمیں اس کی پوزیشن معلوم ہوگی کہ اس کو ہم کدھر سے کدھر سے روڈن جو ہے اس کو انٹرپاس کو اس سے کنیکٹ کرتا ہے دوسری بات ہے بہت اپارٹنڈ کے بہت سارے لوگوں کا یہ کی ایک کوششن آتا ہے کہ یہاں پر کام کیونے شروع ہو رہا ہے جیسے اے میں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ والا جو ایریا یہ رنگ روڈ کی لائیمنٹ چاہیے ایریا آؤٹ ہے ڈی آؤٹ ہے ای آؤٹ ہے اور یہ تین بلوک اس میں ڈسٹرپ رو رہے ہیں تو اب یہاں پر ان بلوک کو میں جو ہے نا وہ ڈیویلٹمنٹ کا کام اردگر کا کام جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا قدر سلو ہے جیسے ہی رنگ روڈ کی فائنل آلائنمنٹ آئے گی اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہی رنگ روڈ کی ایکزیکٹ جو کتنی میرمنٹ ہے کتنے ایریا سے یہاں سے گزرے گی اور لیفٹ اور ڈائٹ جو ہے وہ کتنے ایریا جو ہے نا اس میں سیکش فور میں ہے اور سیکشن فور کی کون کون سا ایریا بھار ہے تو جب تک یہ ہمیں ایکوریٹ جب تک یہ کیلگولیشن ہمارے پاس نہیں آئے گی اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا سی کا جی کا اور اس کا کون کون سا ایریا ڈسٹرپ ہوگا لیکن یہ ہم شورٹ شارٹ ہیں کہ یہ تین بلوک ہی ڈسٹرپ ہوں گے اور دوسری جو ہے ایک جیسے ہم نے پیشلی ایک ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس اگر کیوں دکھر پیک ہے وہ ہے وہ انٹر چینج پیلے ہیں اور یہ ہاں سے ہو کیا پھر جو کلے اس زل جگہ کے اوپر ہے یہ ابہ پر ہر آہدت کت کی گا با اور دوسرا جوڈ اائیو پر ہر۔ ہے یہ چکری روڈ آ و یا چکری روڈ کے دقریح سکتے ہیں seek puesto اور روڈ جو ہے یہ روڈن ہے اور روڈن ابھی یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ یہ باری جو سیری روڈ ہے جو کہ روڈن سے اندر یہ داخل ہو رہی ہے اس کو اس جگہ کے ساتھ کنیک کریں گے اور یہ والا جو ایریا ہے میرا شریف کا یہ ایریا بھی روڈن نے اس کو بھی کافی ساری کھلی داری ہاں پر کمپلیٹ کر دی ہے اور یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ روڈن کے پاس جو ہے وہ اس ادر سیری فرنٹ کے اوپر زمین موجود ہے